اس کے لیے جو اصل امنگ ہے اس کے لیے جو آئیڈیل ہے اقبال کے ایک شیر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں بطولِ باش آئیڈیل کون ہے فاطمہ الزہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطولِ باش بطول بنو یہ پیغام ہے اقبال کا اس قوم کی بیٹھیوں اور بہنوں کے لیے بطولِ باش اپنے آپ کو دور رکھو تب تمہاری آگوش میں کوئی حسین جو ہے وہ آنکھ کھولے گا اگر وہ گود نہیں ہے فاطمہ کی تو حسین کہاں سے آ جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ حسن کہاں سے آ جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو گہوارہ جو ہے جیسا گہوارہ ہوگا ویسی چھاپ پڑے گی ویسا کردار وجود میں آئے گا ویسی اولاد اٹھے گی وہی ان کی امنگیں ہوں گی بطولِ باش اپنہا شعوذی عصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری تو یہ ایک علیدہ علیدہ معاشرہ ہے بلکل ناغذیر اور کئی امرجنسی کا معاملہ ہو ڈاکٹر کا معاملہ ہے مریضہ ہے ان کا کوئی اگر ہے رابطہ ٹھیک ہے جس حد تک جسم کا کھولنا اس کے سامنے ضروری ہے ٹھیک ہے مجموری ہے کہیں آگ لگ گئی ہے وہاں نہیں پردے کے احکام دیکھے جائیں گے اس بلڈنگ میں سے اگر خواتین کو بچوں کو نکالنا ہے تو وہاں یہ احکام آڑے نہیں آئیں گے کہیں امرجنسی ہے جنگ کا معاملہ ہے اس میں اگر کوئی خواتین کی بھی خدمات ہو تو وہ چیز ایک ایکسپشن شمار ہوگی that's not the rule نارمل حالات میں عورت کا دائرہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُلْنَ وَلَا تَبَرْرَجْنَ سبر لو جل جاہلیت الولا میں ابھی وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا دوسری طرف فردے کے دو حکام دیئے ہیں میں اس موضوع پر ذرا آج آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض حضرات اور خواتین مغالطے میں بعض لوگ جو جان پوچھ کر شرارتیں نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان سے تو بحث نہیں سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو تو جگانا ممکن ہی نہیں سیدھی بات جو جانتے بوجھتے شرارتیں نفس کی وجہ سے کرتے ہوں ان سے گفتگو نہیں ہے لیکن جو مغالطے میں ہوں وہ آج بات سمجھیں سورہ نور کی کچھ آیات کو لے کر اس سے اس پردے کے حقام مستمت کرنا بہت بڑی غلطی بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑی غلط ہے اسلام نے مسلمان عورت کو دو پردے دیئے ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ عجیب تماشے آج کل آپ کو نظر آئیں گے بعض عرب ممالک میں یہاں تک کہ سعودی عرب میں کیونکہ وہاں قانون نافذ ہے کوئی عورت بغیر برقے کے نکل لئی سکتی تو وہ نکلتی تو ہے برقے میں اور برقہ جب اتارتی گھر میں جا کر تو منی سکرٹ میں ہے وہ اس گھر کے اندر والے پردے کو نہیں جانتی وہ باہر والا پردہ جو ہے وہ تو حکومت نگنافذ کیا ہوا ہے وہ تو ڈندے کے زور سے ہے لیکن وہ اندر بھی کوئی پردہ ہے جو دین نے دیا ہے تو اس کے علم میں نہیں اور ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے دوسر بلکل دوسر یہ بات برقس بات کہ وہ اندر والے پردے کو باہر دھر سے باہر والے پردے پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے یہ ہے اصل غلط فہم یہ ہے اصل مغالط چنانچہ ایک پردہ ہے عورت کا جسم کا پردہ جس کو ہم کہتے ہیں سطر یہ سطر مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے مرد کا سطر ہے صرف ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ناف بھی ڈھکی ہونی چاہیے گھٹنا بھی ڈھکا ہونا چاہیے باقی جسم جو ہے وہ سطر نہیں ہے وہ اگر کھلا ہو تو کوئی بات نہیں ہے عورت کا سطر کیا ہے صرف چہرے کی ٹکیا کھلی ہو سر کے بال نہیں سر نہیں چہرے کی ٹکیا کلائی سے باہر کا ہاتھ اور ٹکنے سے نیچے کا پاؤں صرف یہ کھل سکتے ہیں باقی عورت کا پورا جسم سطر ہے بقیہ جتنا جسم ہے عورت کا وہ صرف کھل سکتا ہے شوہر کے سامنے نہ باپ کے سامنے کھل سکتا ہے نہ بیٹے کے سامنے کھل سکتا ہے نہ بھائی کے سامنے کھل سکتا ہے پہلا پردہ یہ ہے اصل میں اول تو سب سے پہلا یوں سمجھئے کہ لائن آف ڈیفنس وہ یہ اور پھر یہ کہ یہ سطر جو ہے حضور نے فرمایا لانت فرمائی کاسی آتن آریاتو اگر قانونی شک پوری کر دی ہے اور یہ جسم کا حصہ ڈھاپ لیا ہے لیکن یا تو کپڑا اتنا باریک ہے کہ جسم جھلک رہا ہے اور یا سلہ ہوا اتنا تنگ ہے کہ جسم کے اوبھار ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ ننگی ہیں اصل میں یہ مکشوفات ہیں مستورات نہیں ہیں حضور نے فرمایا کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں اور ان پر لانت ہو اللہ کی کاسی آتن آریاتن جو سب کچھ پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں پہلی بار تو یہ یہ جو بقیہ میں نے ارس کیا سطر جو ہے اس کو کھولنا یا شوہر اور یا حسمِ ضرورت مریض یا طبیب طبیب یا معالی جو بھی ہو ضرورت سے ضائد نہیں یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ اس گھر کے اندر کے پردے میں ایک اضافہ اور ہے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں پھر بھی عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے اور عورت کے جسم میں جو کشش ہے وہ اس لیے ہے کہ مرد میں اس کی طرف ایک محلان ہے اور یہ ضرورت ہے یہ نہ ہو تو تمدن کی گاڑی چلے ہی نہ یہ بور کے لٹو جو کھاتے ہیں لوگ ارباد میں پشتاتے ہیں وہ آخر کیوں یہ پھولوں میں حسد و رانائی کیوں ہے تاکہ بھورا آئے اور وہ پولی نیشن کا معاملہ ہو اور اس پودے کی آگے نسل چل سکے کیا کیا اس میں رانائی آئے ان پھولوں کے اندر ہیں کس کس طرح فطرت اپنے مقاصد پورے کراتی ہے اور اس کے لیے اس نے ساری وہ دلکشیاں اور رانائیاں رکھ لیں لہذا گھر میں اب دیکھ یہ فیرست ہو جائے گی گھر اور باہر سے مراد کیا ہے محرم اور نامحرم گھر کے اندر وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں یہ محرم ہیں جن سے اس کا کبھی دکاہ ہو ہی نہیں سکتا محرماتِ عبدیہ تو گھر میں تو یہی ہوتے ہیں گھر کے اندر تو یہی آئیں گے ان سے پردہ ہے سطر کا پردہ وہ میں نے عرض کر دیا جسم ڈھکا ہوا ہو کپڑا نہ باریک ہو نہ تنگ ہو پھر بھی عورت کے جسم میں ایک دلکشی ہے آخر سینے کے اُبھار کو کہاں تک چھپائے جسم اگر متناسب ہے تو کہاں تک چھپے گا بھر رنگے کے خواہی جامع میں کوش بنندہ دے قدت رامی شناسم لہذا وہاں بھی یہ حکم ہے کہ باپ بھی گھر میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے یہ غزے بسر محرموں کے لیے ہے نہ محرموں کے لیے نہیں ہے لوگوں نے اسی پر سارا نظامِ معاشرہ جوہل کو تعبیر کر دیا ہے مسجد نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے یہ غزے بسر ہے گھر کے پردے کے سلسلے میں محرموں کے لیے بھائی بھی اپنی بہن کا جسم جو ہے گھور کٹا دیکھیں یہ غزے بسر کا ہو اب یہ جان لیجئے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کے احکام آئے ہیں سورہ نور میں اور سورہ نور کی توام سورت جو ہے اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ احضاب ہے اس میں گھر کے پردے کے باہر کے احکام ہیں یعنی نامحرموں سے یا تو گھر سے باہر عورت نکلے گی تو نامحرم سامنے آئے گی یا کوئی نامحرم آگیا ہے گھر پر دروازے پر سب معاملہ ہوگا دو ہی سورتیں ہیں وہاں قرآن مجید نے الفاظ استعمال کر دیئے ہجاب کا بھی اور ادنائے جلباب ایک تو پردہ ہجاب کا نصوان سورہ احضاب میں ہے کہ اے مسلمانوں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِنْ پردے کے تیشے سے مانگنے حالانکہ وہ تو تمہاری مائے ہیں اگر کوئی دلیل دینی ہوتی تو یہاں سید ملتی ان سے کیا ضرورت ہے نبی کی بیویوں سے تو کسی مسلمان کی شادی ہوئی نہیں سکتی وہ تو ان کے حق میں مائے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اس کی بیویاں اہلِ ایمان کے لیے مائے ہیں لیکن نہیں اگر کوئی چیز مانگنی ہو فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِ تو ان سے وہ چیزیں مانگو اِجاب کے پیچھے سے اور اگر باہر نکلنا پڑے مسلمان عورت کو تو کیا کرے اب یہاں لفظ آیا ہے يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ یہ بات ہے جس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں سورہ نور میں الفاظ آئے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ میں یہ آیات پڑھ دوں گا آخیر میں اپنی تقدیر کے تیزی سے ترجمہ کر دوں گا لیکن اصل مفہوم جو ہے پہلے سمجھ لیں گھروں میں حکم دیا کپڑے پہنو جسم پورا ڈھکا ہوا ہو سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤ کے اور کوئی حصہ جسم کا نظر نہ آئے کپڑے باریک بھی نہ ہو کہ پہننے کے باوجود لنگی رہے عورت اور تنگ بھی نہ ہو کہ اُبھار جو ہیں جسم کے وہ نمائع مزید برہ چلیے دیکھئے ایک شخص نے ایک خاتون نے کوئی کرتہ پہن لیا ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہے دبیز بھی ہے لیکن وہ چھاتی کے اُبھاروں کا کیا کرے گی لہذا اضافی بات فرمائی اپنی اوڑنیوں کے بکل مار لیا کرو اپنے گریبانوں پر وَلْيَضْرِبْنَا بِخُومُرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا خمار کہتے ہیں دوپٹہ وہ دوپٹہ جو ہے اس کو اس طرح پہلو کہ تمہارے گریبانوں کے اوپر اس کا بکل آ جائے یہ ہے مسلمان عورت کی تصویر کوئی شریف مسلمان عورت کوئی شریف زادی اس کا نقشہ یہ ہو اس کا یہ دوپٹہ صرف علامت ہی نہیں ہے کہ وہ رسی کی طرح گلے میں پڑا ہوا ہو اور چھلانگیں لگائی جا رہی ہو اس کے دوپٹے کا مقصد ہے سر کو ڈھاپے گردن کو ڈھاپے اور چھاتی کے بھاروں کو اس کے گلد ایک بکل کی طرح پر ان کو چھپا لے اس لیے کہ کرتے میں نہیں چھپ سکتے ہو تو یہ تو ہے گھر کے پردے کے اندر یہ تو میں ارز کر چکا جو بھائیوں سے پردہ ہے وہ جو باپ سے پردہ ہے وہ جو خسر سے پردہ ہے وہ اس میں مستثنہ ہے صرف شوہر گھر کے باہر آؤ تو اب یہاں خبر کی بجائے جلباب کا لفظ آیا جلباب ایک بڑی لمبی سی چادر کو کہتے تھے اور پہلے سے عرب میں ان چیزوں کا رواج تھا آخری الفاظ قرآن نے ایجاد تو نہیں کیا عرب وکیبلری جو ہے اسی سے پک اینڈ چوز کی ہے الفاظ خبار اوڑنی کا تصورت موجود تھا اکثر و بیشتر عرب عورت جو ہے وہ اس کو اپنے کمر کے درد کس کر رکھتی تھا کام کاج میں لباس ڈھیلا ہے وہ پریشان نہ کریں اور ذرا ویسے بھی چستی رہے تو یہ رواج تھا کہا گیا کہ اس کو اوڑ ہو اور اس کے ذریعے سے اپنے گریبانوں کے اوپر بھی مقربان لیا دوسری چادر تھی جلبا جب گھر سے باہر کوئی نکلتی تھی شریف عورت حرب میں بھی تو آخر اسلام کے آنے سے پہلے بھی تو شرفا بھی تھے اور پھر لونیا وغیرہ جو عام ملازمائیں جس طرح ہوتی اب بھی آپ کو جاگیرداروں کے ہاں مل جائیں گے ایک ان کے گھر کی خواتین ہے اور ایک ان کے جو کمی کاری ہیں ان کی عورتیں تو جو ان کے شرفا کے گھرانے کی خواتین تھی وہ جب نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر جو ہے اس کو اپنے جسم کے گھر لپیٹ لے دی یہ پہلے سے تھا اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ پہلے سے تھا قرآن مجید اس کو لے کر اور اس کے اوپر جو مزید ضرورت ہے صرف اس کا اضافہ کرتا ہے جو کچھ پہلے سے تھا اگر کچھ میں کوئی غلط چیز ہے تو اس کو تو نکال دے گا مائنس کر دے گا اور کوئی چیز مزید اس میں ضروری ہے حکمت تشریح کی روح سے تو وہ اس کو بڑھا دے گا یہی شریعت بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بلوپرنٹ کیا ہے عرب کے جو رواجات پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ بیسس ہے اس میں مائنس کر دی وہ چیزیں جو غلط شامل ہو گئی تھی اس لیے کہ عرب کے یہ رواج آخر کہاں سے آ رہے تھے ان کے جدہ امجد تھے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تو یہ ایسے ہی نہیں تھے یہ خدرو جنگل نہیں تھا اس کے جنگل اس باغ کے لگانے والے اس کے باغبان ابراہیم تھے علیہ السلام لہذا وہاں ساری چیزیں تو غلط نہیں تھی تو بنیادی ڈھانچا برقرار رکھا اور جو اس میں غلط چیز بعد میں شامل ہو اس کو کاٹ دیا اور جو چیز ضرورت تمدنی کے تحت مزید ضروری ہو گئی اس کا اضافہ کر دیا یہ ہے اصل شریعت محمدی کا فل سپا یہ چنانچہ فرمایا یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَرَابِ بِهِنَّا کہ یہ جو تم جلباب اڑتی ہو گھر سے باہد نکلتے ہوئے اس کا ایک کونہ اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو اور مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریف میں جانے کی یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ نقشہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس جلباب کی ہی بدلی ہوئی شکل برقہ ہے اب اگر آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے اس طرح کیا اسی کا ایک کونہ جو ہے اپنے چہرے کے آگے بھی لائے ہیں لائی ہے کوئی خاتور اور کہیں سے سمیٹ کر ایک آنکھ سے وہ اپنا راستہ دیکھ رہی ہے اس کی بہترین اگر دیکھنی ہو تصویر تو آج بھی کبھی جا کر کسی دیہاتی ایرانی خاتور کو دیکھنے اس طرح دھکی ہوتی ہے وہ اپنی طویل چادر میں ہمارے ہاں کی بیگمات نے چادروں کا ڈیزائن تو ان سے لے لیا ہے وہ بندکیاں پڑی ہوئی چادریں بڑی خوبصورت سی چادریں لیکن وہ پہنتی ہیں اسے بڑی شان ہے استغناع کے ساتھ اس کو کوئی اس سے اپنے آپ کو چھپانا تو پیش نظر نہیں ہے وہ تو پڑی ہوتی ہے بڑے اتمنان سے جو وہ پہنتی ہیں انہاری خواتین جس طرح انہوں نے اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑا ہوا ہوتا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ان کی ٹریننگ ہے کہ سوائے ایک آنکھ کے مجال نہیں کہ آپ کو چہرے کا کوئی حصہ نظر آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرے ہاتھ میں ان کے سامان بھی ہوگا یا کوئی بچہ ہوگا اس چادر کے لیے بارال ایک ہاتھ رک جائے گا یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے اس چادر کی جگہ برکے نے لی یہ جو ایک ہاتھ رک جاتا ہے اس میں جو تنگی ہو گئی کہیں فرض کیجئے کہ بچے کو بھی گود میں لینا ہے اور کوئی چیز بھی ہاتھ میں اٹھا کر چلنا ہے تو کیسے ہوگا داکتر کے ہاں جانا ہے بچے کو بھی گود میں لینا ہے اور کوئی بوتل دوائی کی وہ بھی ہاتھ میں لی تو کیا اس ضرورت نے یہ برکہ بنوایا مرنہ برکہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سادش کی ہو اسلام کے خلاف اور مسلمان عورت کو برکہ اڑا دی آؤ معاذ اللہ یہ در حقیقت اسی جلباب کی بدلی ہوئی شکل ہے اس پر ہمیں اسرار نہیں ہے کہ برکہ ہو لیکن جلباب ہو تو اس شان کے ساتھ ہو اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر وہ تقاضہ جو ہے پردے کا وہ پورا نہیں اب یہ ہجاب کا لفظ قرآن کا ہے میں کہیں سے نہیں لائے ہوں اور جلباب کا لفظ قرآن کا ہے یہ الفاظ آئے دونوں کہاں یہ سورہ احضاب میں اس لیے کہ وہاں جو پردہ ہے وہ نامحرموں سے پردہ یا گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردہ اس کا بیان ہے اور اورنیوں کے مکلوں کا ذکر اور غزے بسر کا ذکر یہ سورہ نور میں ہے اس لیے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کا اور یہ سب کچھ کیوں ہے تاکہ ان دعیات اور محرکات کا دروازہ بند کر دیا جائے جس سے زنا کی طرف رغبت ہوتی حضور نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے یہ زبان بھی زنا کرتی ہے یہ کان بھی زنا کرتے ہیں شرمگاہ سے تو اس عمل کی تکمیل ہوتی ہے نامحرم پر آنکھ پڑھی اور اس نے لذت لی زنا ہو گیا یہ آنکھ کا زنا ہے دوسری طرح پلٹ کر ڈگاہ ڈالی زنا کر لیا آنکھ نے زنا کر لیا اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی صرف ایک مرتبہ کی نگاہ معاف ہے وہ تو انسان غیر ارادی طور پر دوبارہ پلٹ کر نگاہ اگر گئی تو وہ معاف نہیں اب اگر کسی عورت کی آواز سن کر کان لذت لے رہے ہیں نامحرم کی تو یہ کان کا زنا ہے اور اگر یہ زبان کہیں استعمال ہو رہی اپنی تمنا کے اظہار میں تو یہ زبان کا زنا ہو رہا ہے فرج جو ہے شرمگاب ہو تو اس فعل کی تکمیل کرنے والی بات ہے لہذا آپ سب کا راستہ روکنا ہے آنکھوں کی زنا کا راستہ روکو کانوں کی زنا کا راستہ روکو حکم دیا گیا کہ عورت اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے تو اس طرح پاؤں مار کرنا چلے کہ زیور کی جنکار پیدا ہو کہ لوگوں کا زیور ادھر متوجہ ہو یہ بھی پردہ ہے عورت کی آواز کا پردہ ہے حکم دیا گیا ہے کہ اگر ضرور ہی کہیں بولنا پڑے تو بھی مسلمان عورت اپنے آواز میں ایسی کرخت بھی پیدا کرے بجائے لوچ کے یہ لوچ جو ہے عورت کی آواز کا لوچ یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے اگر اسی لوچ دار آواز میں گفتگو ہوئی تو قرآن نے تو کوئی چیز ایسی مبھم نہیں چھوڑی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بددینت بدسرشت انسان کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے ایسے کرخت اجداد میں بات کرو کہ کسی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں وہ اگلی بات کرنے کی کوششی نہ کریں جو ضرورت کی حد تک بات ہے وہ بات ہو لیکن اس میں بھی کرخت کی وَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ اپنی اس آواز کے اندر کہیں خضور کوئی پستی اور لوس کی کیفیت پیدا نہ کرو تو عورت کے تو صرف جسم کا پردہ نہیں ہے اس کی آواز کا پردہ ہے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا دیانتا اپنے سینوں میں جھاکیے اپنے دنوں کو ٹٹو لیے گریبانوں میں جھاکیے ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یا نہیں ماننا یہ منافتت صحیح نہیں ہے مانیں گے لیکن نہیں مانیں گے یا تو مجھے بھی بتا دیجئے کہ تم قرآن کو غنط سمجھ گئے میں آپ کا احسان مانوں گا لیکن اگر یہ نہیں اور یہ قرآن اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام تو پھر کہاں سے کھرچیں گے ان آیات کیسے انتباہ محکام کو پسے کچھ ڈال دیا گیا ایک رو آئی ہے تہذیب مغرب کی اور اس نے ہمارے سارے نقشیں جو ہے کھریڑ کر رکھ لی جس کے پاس چار پیسے ہو جائیں اس کے ہاں سے پردہ رخصت جو ذرا معاشرے میں نمائی ہو جائے معلوم ہوا کہ وہ دقیانوسیت کی تحمت جو ہے لینے کے لیے تیار دیں تو پھر اسلام بھی دقیانوسیت ہے اس میں کوئی شک نہیں جب ہم کہتے ہیں بیک تو دی قرآن تو دقیانوسیت تو ہو گئی چودہ سو سال پہلے ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ ساتھ کہیے ہمیں منظور نہیں ہمیں پسند گئی میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن یہ جو قابل شکر بات ہے یہ ہمارے لیے ہمارے جرم کو اور دہرہ بنانے والی بات ہمارے ہاں جو عظیم مفقر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگدر فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے وہ کوئی بسم اللہ کے گمبت میں رہنے والا انسان تو نہیں تھا وہ اس وقت یورپ گیا تھا جبکہ یورپ جانا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا تھا آج کی طرح کی بات تھوڑا ہی تھی کہ ہر میر پوریا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے انگلستان میں لیکن یہ کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام کے سماجی نظام پر اتنا اعتماد تھا اللہ ماہ اعتماد پردے اور سطر کے ان احکام پر اتنا وسوق تھا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کہیں معذرت خواہنہ انداز پیدا نہیں ہوا کہیں اپولوجیٹک انداز نہیں ہے وہ پردے کے اور سطر کے دونوں کے شدت سے قائل تو ہم پر تو دوری حجت ہو گئی اللہ کی حجت اور اللہ کے رسول کی حجت تو ہے ہمیشہ سے آخر سنت رسول کے ساتھ ہماری خواتین کے لئے عثمہ کون ہوں گی ازواج متحرات حضور کی بنات متحرات حضور کی بیویاں عثمہ ہیں یا حضور کی بیٹیاں عثمہ ہیں ایک بڑے شقی انسان نے یہ جس زمانے میں میڈیکل کالیج میں میں پڑھتا تھا ایک خط شائع ہوا تھا یہ دور جو ہے قلم اور کرتاس کے بھی فتنے کا دور جس کے جی میں آتا لکھنا شروع کر دیتا قلم اٹھاتا ہے اور کوئی کسی کے باپ سے اجازت لینی نہیں ہے وہ کتاب شائع کر دے پبللٹ شائع کر دے وہ جہاں اخبارات میں شائع کر آ دے کسی سے درہ دوستی ہو تو گھٹیا سے گھٹیا چیز آپ شائع کر آ لیجے اگر ایڈٹوریل سٹاف میں کہیں آپ کی پہنچے آپ حیرت کریں گے کہ ایسے خطوط بھی ہمارے آن چھپے ہیں پاکستان ٹائنز میں یہ بابات کر رہا ہوں میں یہ سن ترے پنچون کی ایک شخص یہ کہتا ہے برملہ کہتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ و سلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ جنہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور آج کی مسلمان عورت کے لیے اسوہ جو ہے فاطمہ جنہ ہے نہ کہ فاطمہ زارہ چھپے ہیں یہ خطوط اگر رجم کے خلاف آج خطوط چھپ گئے تو یہ خطوط بھی تو چھپتے رہے ہیں آپ کے ذرائع ابلاغ پر وہ لوگ قابض ہیں جو نہیں مسلمان ہونا چاہتے جو نہیں مسلمان رہنا چاہتے یہ تو اوپر کے کوئی ڈنڈے نے انہیں سیدھا کیا ہوا ہے ورنہ کس کا نہیں چاہتا ہے تھوڑا سی ڈنڈا جو ہے ورنہ تو یہاں نام نہ کہیں آپ لے سکے اسلام کریں اور آپ کے ذرائع ابلاغ میں کہیں اس کا ذکر تک نہ آئے اور ہو گئے آئے نا الہدا کی بندش ہو گئی کی نہیں ہو گئی کل آپ نے پرس سن لیا ہوگا کیوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں تو یہ میں اس وصرف اس اعتبار سے ارز کر رہا ہوں کہ سوچئے گریبانوں میں جھانکئے اگر تو دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور دین وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کیجئے میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا خاص طور پر جو یہاں آتی ہیں چل کر آتی ہیں قرآن سننے کے لئے آتی ہیں دین سے ایک دلچسپی رکھتی ہیں تو آتی ہیں لیکن دین یہ ہے میں چاہ کروں میرے گھر کا گھڑا ہوا نہیں ہے یہ دین وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے میرے ساتھ میں آئے ورنہ میں بھی اسی دور میں ساس لے رہا ہوں مجھے بھی معلوم ہے اس دور کے تقاضے کیا اس کا رنگ دھنگ کیا ہے لیکن یہ کہ ہمیں رہنا ہے بندے ہوئے رہنا ہے دامن محمدی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم و مصطفیٰ برساخی شراک دین ہما اوس اگر بغون رسیدی تمام بولا بھی علامہ اقبال کے بعد وہ ایک شعر میں نے وہ جو کتاب بھی پچھلے دنوں یہاں جس کا میں نے ذکر کیا تھا پاکستانی عورت دو راہے پر اس میں مولانا زفر علی غاں کا ایک شعر بھی کوٹ کیا ہے ہم نے اس میں ذرا ایک لفظ جو ہے وہ کچھ غیر شائستہ ہے لیکن کیا کہنے موضوع ایسا ہے اس میں اگر انہیں وہاں تک آنا پڑا تو وہ بڑا ٹھیک اپنے وفہوم کو ادا کرنے والا ہے کہ تہذیب نو کے مو پہ وہ تھپڑ رسید کر اب یہ شعر باقی وہی پڑھ لی جائے گا میں دوسرا بسرا یہاں قرآن مجید کھلا ہوا میرے سامنے میں نہیں پڑھتا ہوں لیکن یہ کہ ہمارے یہ اسلاف ہمارے یہ اقابل اس طور کے ہیں اقبال کو دقیانوسی آدمی نہیں فلسفہ اور فکر کی بلندیوں پر ہے وہ جانتا ہے میں اس لیے تو عظمت کا قائل ہوں عاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی نظام جانتے ہو اسلام کا وہ سماجی نظام بھی ٹھیک جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں اور معاشی نظام میں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے دوسرے مفقر بہت پیچھے رہ گئے سمجھا ہی صرف اقبال یہ ہمارا جو نظام ہے take it or leave it یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہئے قبول کیجئے اگر قبول کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ورنہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے فائدہ کیا ہے اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز نافذ نہیں ہوتی تو زنا کی حد جاری کرنا ظلم ہے لوگوں پر بھی اور ظلم ہے قرآن پر بھی ظلم ہے دین پر بھی ظلم ہے شریعت پر بھی یہ دونوں چیزیں اپنے آپ کو متوازن کر دیں اسی میں تیسری چیز اگر آپ شامل کریں گے جو ان دونوں چیزوں کو اور تقویت دینے والی ہے کہ نکاح کو آسان کرو ایک سے زائد نکاح کی اسی لئے گنجائش رکھی گئی ہو سکتا ہے کسی شخص کا معاملہ ہو کسی خاتون کے ایسے حالات ہو وہ کوئی بیمار رہتی ہو ویسے بھی یہ اب میں کیا کچھ یہاں عرض کروں گا ظاہر بات ہے کہ سیکس پروسس جو ہے عورت میں انٹرپٹڈ ہوتا ہے لیمیٹڈ ہے مرد میں نہیں ہے لہذا مرد کے لیے اس کے تقاضے کی بھرپور تسکین کا امکان رکھئے مسنا و سلاسہ و ربا دو دو تین تین چار چار تک رکھو نکاح کرو اگر تم سپورٹ کر سکتے ہو اگر ان کا نان نفقہ ان کی ضروریات جو ہے وہ برداشت کر سکتے تو کرو نکاح کے راستے کو آسان سے آسان کیجے زنا کے معاملے کے اوپر رجم دکھا دیجئے لوگوں کو اور مرد اور عورت کے میل اور وہ محرکات کے جو ان کے اندر نفسانی خواہشات یا شہوات کو اُبھارنے والے ہو ان کے اوپر قدگن لگائیے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد یہ نہ ہو کہ پتھروں پر تو پابندی ہے اور کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہو یہ تمام چیزیں جب بیک وقت آتی ہیں تب در حقیقت اصل مقصود حاصل ہوتا ہے اصل مقصود کیا کہ زنا کا صد باغ ہو جائے بات باشرہ اور یہ جب ہوگا تو مرد اور عورت اور شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا باہمی اعتماد ہوگا علم ایک ہونے کا احساس اور یہ ایک ہونے کا احساس در حقیقت اس خاندان کے ادارے کو مستحقم کرنے والی بات اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آیات صرف سنا دو سب سے پہلے تو میں سورہ احضاب یہ ذہن میں رکھئے کہ ترتیب نزولی میں سورہ احضاب پہلے ہے سورہ نورباد میں جب پردے کے اکام آنے شروع ہوئے تو باہر کے پردے سے پہلے بات کی گئی پھر گھر کے اندر کی بات کی گئی اسی لیے محرم جو لوگ ہیں ان کی فیرس جو سورہ احضاب میں آئی ہے وہ مختصر ہے سورہ نور میں جا کر وہ مفصل ہوئی ہے تاکہ گھر کے اندر کا نظام بھی اس حصول پر استوار ہو جائے اور سورہ احضاب میں سب سے پہلے ایک پوزیٹیو رول دیا گیا ہے مسلمان عورت کا رول کیا ہے پوزیٹیو اور اس کے لیے آئیڈیل کس کو بنایا ازواج متحرات کو حضور کی بیویوں کو ارشاد ہوتا یا نسان نبیے اے نبی کی بیویوں لستن نقاہد من النساء تم عام عورتوں کے مانن نہیں ہو تمہیں آئیڈیل بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے انتقیتن اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو یہ تقوی تمام مسلمان خواتین کے اندر سرائط کر جائے گا وہ تمہیں دیکھیں گی تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گی وہ اپنے گھروں کے نقشے استوار کرنے کے لیے نبی کے گھرانے کا نقشہ دیکھنے آئیں گی فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْنِ فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْنَ مَعْرُوفًا تو اگر کسی نامحرم سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ کوئی ایسا شخص کے جس کے اندر کوئی خباست چھپی ہوئی ہو اس کے دل میں روگ ہے اور مرض ہے اس کے اندر کوئی امید پیدا ہو جائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّنَ تَبَرُّ جَلْ جَائِلِيَتِ الْغُولَى چھیروں پورے وقار اور سکینت کے ساتھ اپنے گھروں دیں تمہارا اصل دائرہ کار یہ گھر ہے یہ پوزیٹیو رول ہے پوزیٹیو تعلیمات ہیں اور جس طرح تم پہلے جاہلیت کے دور میں بند سمر کر باہر نکلا کرتی تھی ہے دبی ہوئی خواہش ہے شخصیت اپنی پروڈیکشن چاہتی ہے حسن اپنا ظہور چاہتا ہے یہ ایک قائدہ کلیہ ہے اصول ہے طاقت جہاں ہوگی وہ طاقت اپنا مصرف چاہے گی چلتے ہوئے ہو سکتا کہ دیوار کو کندھا مارے اس لیے کہ اندر طاقت ہے وہ زور لگا رہی خامخہ چلتے ہوئے کسی کے مکہ مارے تو یہ جو ہے تمہاری طبیعت کے اندر اس کو دباؤ وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ جَلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ السَّلَاةَ وَآتِنَ الزَّكَاةَ وَاتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اور اے نبی کے گھر والوں نبی کی بیویوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو گندگی کو بلکل پاک و صاف کر دے تمہیں تمہیں بلکل پاک بنا دے تاکہ تم مسلمان خواتین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل بن جاؤ وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور جو تمہارے گھروں میں آیات اللہ نازل ہو رہی ہیں تمہارے گھر تو محبتیں وہی ہیں محمد پر کلامِ الٰہی نازل ہو رہا ہے آیات اور حکمت اس کو یاد کرو اس پر قوتیں لگاؤ اس کو سمجھو تاکہ تمہارے ذریعے سے خواتین میں بھی یہ بات پھیلے اور خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے تو خواتین ہی نہیں امت کے مردوں نے نہ معلوم کتنا علم حاصل کیا تو یہ تو ہوا ایک پوزیٹیو اور مصبت کردار جو قرآن دینا چاہتا ہے مسلمان خاتون کو سورہ احضاب کی آیات ترے پن تا ان سٹھ سات آیات یہ پڑھ لی لیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات ہیں جن میں گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرموں سے جو پردہ ہونا چاہیے اور سورہ نور کی آیات ستائیس تا بتیس یہ چھ آیات ہیں یہ پڑھ لیجئے ان میں ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ یا محرموں سے جو پردہ ہے محرم کون ہے ان کی فیرست آپ کو مختصر تو مل جائے گی سورہ احضاب کی آیات میں اور مفصل مل جائے گی سورہ نور کی آیات میں ان کو خود سمجھئے اچھی طرح سمجھئے اور ایک عظم مسمم پیدا کریں مرد بھی سب کے سب جو یہاں ہیں اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں اس پردے کی اور جو خواتین یہاں آتی ہیں وہ بھی محس سننے کے لیے آنا تو بیکار ہے اگر عمل کا ارادہ نہ ہو ہم بڑی گالیاں دیتے رہے دوسروں کو تنقیدیں کرتے ہیں حکومتوں پر لیکن یہ ہے کہ خود اپنی جگہ سے کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کوئی نہیں ہے جو اپنے طرز و عمل کے اندر کوئی ذرا سا فرق بھی پیدا کرنے کو تیار ہو کچھ شرم آئے گی کچھ ہجاب آئے گا کیا کہیں گی اب میری سہلیاں اور کیا کہیں گے ہمارے دوست کہ اب یہ دقیانوسی ہو رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں صرف یہ ایک جھجک ہے اس جھجک کو رفع کیجے